آئیمہ تفسیر تک اہل سنت میں سارے متفق ہیں کہ فلان کی شان میں نازل ہوئی یا اہل تشیع سارے متفق ہیں کہ فلان کی شان میں فلان کے بارے میں نازل ہوئی الگ یہ تیسری قسم ہو جاتی چوتھی قسم ایسی آیات کریمہ کی ہے اور یہ آیت کریمہ اس چوتھی قسم میں آتی ہے جس پر جمعی اتفاق ہے کامل اجماع ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی نہ اہل سنت کی کتب میں دوسری رائے اور دوسرا قول ہے نہ اہل تشیع کی کتب میں کوئی دوسری رائے اور دوسرا قول ہے دونوں گھر جس پر مجتمع متفق ہیں اتنا بڑا اتفاق کسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر پر کم مواقع پر ہوتا ہے کہ یہ فلان شخص کی شان میں نازل ہوئی سب سے بڑا اجماع اور اتفاق ہے اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع میں گویا امت کا صحابہ اکرام اور تابعین سے لے کر اہل بیعت اتحار سے لے کر آج کی اس سال اس صدی تک جس میں ہم زندہ ہیں پندرہ سو سال کی تاریخ میں ہر دو مذہب میں سے کسی طرف کا اختلاف نہیں ہوا یہ ہے خاص نکتہ جس پر میں سامعین کو ناظرین کو اور سمجھنے والوں کو اور اہل حق حق کی تلاش کرنے والوں کو بطور خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں اتنا بڑا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کا ذکر ہے ثانی سنین دو میں سے دوسرا اس سے مراد صرف اور صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اس پر شیعہ مفسرین نے دوسری بات کہی نہ اس پر اہل سنت کے مفسرین نے دوسری بات کہی اب یہ بات میں نے بہت زور دے کر اس لیے کہی کہ اختلاف تو اس پر رہا نہیں کہ قرآن کا یہ مراد ہے قرآن کی مراد اب دیکھئے کہ قرآن نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کس پیرائے میں کیا ہے اس کا بیان کچھ میں کل کر چکا ہوں آج شاید ایک دو نئے پہلو گفتگو میں آ جائیں پہلی بات تو میں کل کر چکا ہوں آج دڑانا نہیں چاہتا صرف اشارہ ہے ثانیس نائن دو میں سے دوسرا الہم سے وناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجے نہ کسی اور صحابی کے لیے نہ کسی اہل بیت ادھار میں سے کسی نفس مقدس کے لیے یہ ٹائٹل پورے قرآن میں اللہ نے وارد نہیں کیا یہ ٹائٹل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی کے حق میں نازل نہیں کیا ثانیس نائن اب دیکھئے اس میں شان کا اظہار بھی ہے اور عظمت کا اخفا بھی ہے چھپایا ہوا ہے اس نائن کے پردوں میں دو میں سے دوسرا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ ایک ایسا بیان اخفا ہے جس میں گویا فنا اور انزمام ہے اس کو کہا ہے دو میں سے دوسرا جسے مقام فنائیت حاصل ہے گویا جدائی کی دیوار کو گرا دیا ہے تفریق کی دیوار کو مسمار کر دیا ہے اور آگے فرمایا از ہما جب وہ دونوں غار میں تھے از ہما فی الغار اب دوسرا شان سمجھئے بیان شان کا آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں یہ میں اہل سنت طالبین حق ہیں اہل تشیع طالبین حق ہیں میں آپ کو ہمیشہ یہ بار بار ہر روز کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری گستگو اکیوپائیڈ مائنڈ اس کے ساتھ نہ سنیں پھر فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ ایک کان سے سنتے جائیں گے اور یہ تلاش حق کرنے والے کی شان نہیں ہے کہ ذہن کو پہلے خیالات سے بھر لیا تو پھر تو جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے میری بات کو سن کے اندر ذہن میں داخل کرنے کی آپ ذہن کو خالی رکھیں میری بات کو سنیں قرآن کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں حدیث کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں مولا علی شیر خدا کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں کتب اہل تشیع کے حوالے سے عیمہ اتھار اہل بیعت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں سنیں ایک بار سنیں انہیں موقع دے ذہن تک جانے کا جو کچھ مولویوں اور زاکروں نے ایک دوسرے کے خلاف تیر اندازی کی جنگ میں جنگ و جدال میں مجادلہ میں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی مہم میں سازش میں دین کو ہلاک کرنے اور امت کو برباد کرنے کی سازش میں جو ایک جنگ جاری کر رکھی ہے اس سے جو پراغندگی آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے ایک لمحے اس پراغندگی کو ہٹا دیں اور بھری ہوئی سیاہی سے اپنی تختی کو ایک بار دھو لیں گاچی سے پانی سے دھو دیں بنجائش رکھیں کہ میری بات آپ کے ذہن تک اندر چلی جائے پھر سوچیں آرام سے دھولیں بات میں سچائی وزن اور صداقت نظر آئے تو ذہن میں رکھ لیں دل میں رکھ لیں قبول کر لیں نہیں تو پھینک دیں میں نے تو کبھی اس کے علاوہ جھگڑائی نہیں کیا کسی سے میں جب خوارج وقت کو خوارج اثر کو جب خطاب کرتا ہوں جو آج کے دور کے خارجی ہیں جن کے دل محبت اہل بیت سے خالی ہیں جن کی طبیعتوں میں انقباز ہے حب اہل بیت کے باب میں تنگی ہے جو اہل بیت کی اور مولا علی کی اور سیدہ کائنات کی یسنین کریمین کی شان سن کر جن کے دلوں میں راحت نہیں ہوتی جب انہیں خطاب کرتا ہوں ان سے بھی اسی طرح کی بات کرتا ہوں اکیوپائیڈ نہ رہیں ذہن کو انگیج نہ رہیں خالی کر کے ذہن کو سنیں بعد میں فیصلہ کریں یہ عدل کا تقاضہ ہے تو سنیے اس کو اور اس پر دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھئی آپ کی کتابوں نے کیا لکھا فلان کی کتابوں نے کیا لکھا فلان روایت میں کیا آیا سب کتابیں سب روایتیں چھوٹی ہیں نیچے ہیں سب سے بڑی اللہ کی روایت ہے جو بسورت وحی مصطفیٰ کو کی سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہر شئے سے اختلاف ہو سکتا ہے قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا روایتوں میں ہزار بار غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے قرآن میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن کی آیت کسی نے گھڑ کے نہیں ڈالی روایتیں بہت لوگوں نے گھڑ کے ڈالی دور بن عمیہ میں بھی اور دور عباسی میں بھی اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اس لیے جرہ و تعدیل کا فن وجود میں آیا تاکہ کھوٹے کو الگ کر دیا جائے کھڑے کو بچا لیا جائے یہ ایک الگ باب ہے ایک سائنس ہے قرآن پر کسی جرہ و تعدیل کے فن کا اطلاق نہیں ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ لوگوں کی روایت نہیں ہے راویوں کے ذریعے نہیں ہے روایت اللہ رب العزت نے برا حراست بھیجا اور ایک ہی ٹرانس میٹر راوی ہے درمیان میں سیدنا جبرائیل امین اور جبرائیل امین نے اتنا لفظ بھی نہیں بولا جو عام راوی بولتا ہے قال قال رسول اللہ اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ قال قال اللہ بھی نہیں کہا یہ لفظ ایڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی جو اللہ نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے تو دوسرا کلام فرمایا اِذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اب جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ الہم سے ونناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں دو باتیں کلیر ہیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ اللہ اپنا ذکر کرے اور اپنے محبوب کا کسی مخلوق کا ذکر کرے اور دونوں کو ایک زمیر میں جمع کر دے یہ شان سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو اللہ نے آتا نہیں کی خواہ وہ ضمیر جو ہے واحد کی ہو خواہ وہ تصمیع کی ہو مگر ضمیر ایک ہو خواہو ہو خواہما ہو یہ ایک الگ بات ہے ضمیر ایک ہی ہے مگر ہوا واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس دونوں کو ہو کو بھی ہو کو بھی اہلِ علم و فن یہ کہیں گے کہ دو کا ذکر ایک ہی ضمیر میں کیا ہے ایک ہی ضمیر میں کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے للواحد یہ ضمیر ہے للإسنین تو اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب کو ایک ضمیر میں جمع کرتا ہے ضمیر واحد میں بھی جمع کیا ہے اور احادیث میں درجنوں احادیث ہیں آقا علیہ السلام کی زبانِ اقدس میں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں